دوستو اس ویڈ میں ہم بات کریں گے اومان ورسیز ممبئی کے بیس کھیلے جانے وارے تیسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کے بارے میں ہیں اگر پیس کے بارے میں بات کریں تو لگ بگ دوستو ایک نیوٹرل ویکیٹ ہی نظر آ رہا ہے پہلا جو مقابلہ ہوا تھا اس میں ممبئی کی ٹیم نے پہلے بیٹ کر دوئے بیس وروں کی سماپتی کے بعد 131 ان بنائے تھے نو کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو گئے تھے جو آب میں دوستو اومان کی جو ٹیم ہے اس نے 18.3 اور میں جو سکور ہے وہ چیز کرتے ہوئے دو ویکیٹ سے وہ مقابلہ وین کیا تھا جو دوسرا مقابلہ ہوا اس میں ممبئی نے دوستو اچھی واپس کی بیس ور میں 162 رن بنائے چھے کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے تھے اور جو آب میں اومان کی ٹیم ہے وہ صرف 144 رن بنائے پائے تھے اور نو کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ مقابلہ ممبئی کی ٹیم نے 18 رن سے وین کیا تھا تو کل ملا کر آپ دیکھو کہ دوستو کافی ویکیٹ گٹتے ہیں پہلے میچ میں 17 ویکیٹ گرے تھے اور دوسرے میچ کے اندر 15 ویکیٹ گرے تھے یعنی آپ زیادہ سے زیادہ جو اولانڈو پلیس اور جو بولر سے ان کو کور کر کے چل سکتے ہیں ابھی بات کریں اومان کے بارے میں تو جتندر سنگ اور سویب کھان آپ کو اوپن کرتے نظر آئیں گے جتندر کھان دوستو ایک اچھے بلے باز ہیں پہلے میچ میں فلوپ ضرور رہیتے کھاتا نہیں کھولا لیکن لاسٹ میچ میں کیا اونان بنائے اس سے پہلے بھی آپ دیکھو کہ دوستو پانچ میں سے تین اچھی پاریاں کھیلی ہے اٹھ تالیس پہنٹیس اور سرسٹ بنائے ہیں تو بیٹنگ میں بلکل ایک بیش بھی کرے گی سویب کھان کے بارے میں بات کریں تو پہلے میچ میں نو اور لاسٹ میچ میں چودہ بنائے اس سے پہلے نیارٹ میچز کے آٹھ ننگ میں ایک سوستتر رنن کے نام ہیں آقیب ایاس ہے دونوں میچز میں ونڈاؤن کے لیے ہیں پہلے میچ میں چھے دوسرے میچ میں سولہ بنائے بیٹنگ کے علاوہ بولنگ دیکھو گے تو پہلے میچ کے اندر دوستو انہوں نے ایک آور ڈالا تھا اور نو رن کھچ کیے تھے ایک وکیڑ نکالا اور دوسرے میچ میں ان سے چار ور کمپیٹ ڈالو آئے جس میں انہوں نے 32 سن کھچک کے دو وکیڑ نکالے تو ایاس دوستو گیند بات یہ اچھی کر رہے ہیں بیٹنگ میں بھی 15 20 سن بنا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی پک رہے گی جس میں مقصود دوستو ٹیم کے اوشے ایک جبردست بلے باز ہیں پہلے میچ میں 50 رن پر ناباد رہے دوسرے میچ میں 29 بنائے بیٹنگ کے علاوہ پہلے میچ میں انہوں نے 3 ور ڈالے تھے اور 17 رن کھچ کر کے دو وکیڑ نکالے لیکن لاشٹ میچ میں دوستو انہوں نے بولنگ نہیں کی اگر نیڈ ہوئی تو کبھی بھی بولنگ کر سکتے ہیں اور بیٹنگ میں بھی کافی اچھے بلے باز ہیں تو بلکل دوستو ایک جبردست پک رہے گی سندیب گوڑ کے بارے میں بات کریں تو بیٹنگ آرڈر لگ بگ نمبر پانس پہ موقع ملتا ہے پہلے میچ میں 11 دوسرے میچ کے اندر شات رن بنائے بولنگ کے بارے میں بات کریں تو پہلے میچ میں 1 ور ڈالا 9 رن کھچ کی کوئی وکیٹ نہیں ملا دوسرے میچ میں 2 ور ڈالے 19 رن کھچ کی یہاں پر بھی گوڑ کو کوئی بھی وکیٹ نہیں مل پایا ایان کھان ہے پہلے میچ میں 6 دوسرے میچ کے اندر ایک رن بنائے اس کے بعد محمد ناسیم خوشی ہے پہلے میچ میں 49 رن پہ ناباد رہے تھے لاشٹ میچ میں صرف ایک رن بنا پائے اس سے پہلے آپ دیکھو گے دوستو تو 26,2 اور 49 یعنی ایک ایوریس پرفورمر گیند باز ہیں کبھی بیٹنگ چل جاتی ہے تو کبھی فلوپ ہو جاتے ہیں سوپیا محمود ہیں چار ور کمپیٹ کی لاشٹ میچ میں 13 رن کھچ کی کوئی وکیٹ نہیں ملا اس سے پہلے ٹی ٹونٹی میں گیارہ اور میں تین وکیٹ ان کے نام تھے مہران کھان ہے لاشٹ میچ میں دو ور ڈالے تھے گیارہ رن کھچ کر کے ایک وکیٹ نکالا اور بیٹنگ میں دوستو لگ بگ آٹھ کے آس پاس ان کا بیٹنگ اوڈر آتا ہے وہاں پہ انہوں نے پندرہ رن بنائے تھے تو بیٹنگ کافی لیٹ آتی ہے اگر محقہ ملا تو رن بنا سکتے ہیں باقی جانس تھوڑے سے کم ہی رہیں گے کمیولا دونوں میچ میں کافی اچھی بولنگ کیا پہلے میچ میں چار ور میں اکیس انخص کر کے دو وکیٹ نکالے تھے دوسرے میچ میں مار تو پڑی لیکن پینتالیس انخص کرنے کے بعد دو وکیٹ نکال میں پھر کامیاب ہو گئے تو چار وکیٹ دو میچ میں نکال چکے ہیں بیلال خان پہلے میچ میں چار ور چوبیس ان ایک وکیٹ تھا اور دوسرے میچ میں چار ور میں بیالیس انخص کر کے ایک وکیٹ نکالا بینج کے پلیئر کو لے کر خانورالی پہلا میچ کھیلا تھا اس میں انہوں نے تین اوار بائیس ان کوئی ویکیٹ نے اور بیٹنگ میں صرف دو رن بنائے تھے حالانکہ اچھے اور لاؤنڈو پلیئر ہیں اور کبھی بھی بیک آ سکتے ہیں تو خانورالی اگر کھیلیں گے تو بلکل پاورپک ہے گرینڈلی میں کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں مومن ندی پہلا میچ کھیلا تھا انہوں نے تین ویکیٹ نکالے تھے تو ہو سکتا ہے ٹیم ان کو بھی واپس لے آئے باقی چینجز کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا انفورمیشن آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام جوئن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب ہم بات کریں گے مومبائی کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو بھائی کی مینط اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار جیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں مومبائی کی اور سے جے سوال اور ایک جگہ عمل آپ کو اپن کرتے نظر آئیں گے جے سوال دوستو کافی اچھے پلے رہے ہیں اور ایک ٹیکنیکل بلدے باز ہیں پاور ہٹنگ بھی دکھا دیتے ہیں اور ایک باز سیٹ ہو جائے تو ہمیشہ بڑے ننگ کے لیے جاتے ہیں پہلے میچ میں صرف ایک بنایا تھا لیکن لارش میچ میں اچھی واپسی کی اور شیونٹی فائف رن بنائے اس سے پہلے ٹی ٹونٹی کی گیار ایلنگ میں دوستو نورین ان کے نام ہے ایک عمل کا آورول تو دوستو ریکوڈ مجھے نہیں ملا لیکن پہلے میچ میں انہوں نے تین تیس بنائے تھے دوسرے میچ میں کھاتا نہیں کھولا سیراز پارٹی لیں لاشٹ میچ کھیلا تھا چار رن بیٹ کے ساتھ رہے پلس میں تین اور بولنگ کی اور بیس ان کچک کے انہوں نے ایک اکیر نکالا باقی دوستو ان کا جو ریکوڈ ہے ریسینٹلی وہ اتنا خاص نہیں ہے کبھی ٹیم بولنگ کرواتی ہے کبھی نہیں کرواتی ہے آردک تومر پہلے میچ میں تیس بنائے تھے چودہ گیندوں میں اور دوسرے میچ میں صرف چار بنائے تو تومر دوستو ایک ہٹو مشٹائے والا بلے باز ہے جو کبھی بھی رن لگا سکتے ہیں کبھی بھی آؤٹ ہو سکتا ہے ارمان جفر ہے پہلے میچ میں اٹھارہ گیندوں میں بارہ بنائے دوسرے میچ کے اندر دوستو بیس ان بنائے اور رولک کوئی خاص ریکوڈ ہے نہیں سامس مولانی ہے بیٹنگ ورد تو تھوڑا سا لیٹ رہتا ہے لیکن ایبلیٹی ہے دس کنرہ رن بنا سکتے ہیں پہلے میچ میں انیس سن آباد دوسرے میچ میں گیارہ بولنگ میں پہلے میچ میں چار اور میں چونتیس ان خس کیے اور دوستو دو ویکیٹ نکالے اور لاشت میچ میں چار اور میں بارہ رن خس کر کے تین ویکیٹ نکالے تو بولنگ کو لے کر بلکل بیش پک ہے کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں آمن خان پہلے میچ میں ورن داؤن آئے تھے گیارہ گندوں میں تیرہ بنائے لیکن دوسرے میچ میں بیٹنگ اورڈر ان کا دوستو چینز کر دیا کافی لیٹ رکھا جہاں پر انہوں نے ایک اتیس رن بنائے تو ایبلیٹی ان کے پاس بھی ہے اور ٹیم چاہے تو کبھی بھی ان کو پرموٹ کر کے اوپر بھی لا سکتے ہیں بیٹنگ کے لیے بولنگ میں پار ٹائم گند باز ہے پہلے میچ میں بولنگ نہیں کی تھی دوسری میچ میں ایک اور ڈالا اور نور ان خس کر کے ایک رکیٹ نکالا سوزیت نائک ہے پہلے میچ کے اندر دوستو نمبر سات پر آئے تھے چودہ بنائے دوسری میچ میں بھی دوستو کافی لیٹ بیٹنگ آئے تھی وہاں پر تیرہ بنائے بولنگ میں پہلے میچ میں تو بولنگ نہیں ملی دوسری میچ میں انہوں نے دو اور ڈالے دس سنخص کر کے دو وکیٹ نکالے تو پار ٹائم کو بول رہا ہے کبھی بولنگ کرواتی ہے ٹیم تو کبھی نہیں کرواتی ہے ان کے بعد آقاز پار کر پہلے میچ کے اندر دوستو چار ور میں 19 سنخص کیے اور ایک وکیٹ نکالا دوسرے میچ میں مہنگی سوا بھی ضرور ہوئے چار ور میں 38 سنخص کیے لیکن یہاں پر بھی ایک وکیٹ نکال میں کامیاب ہو گئے ساساں کا ٹارٹے پہلے میچ کے اندر دوستو بولنگ کے اندر چار ور ڈالے تھے تیہی سنخص کیے اور دو وکیٹ نکالے دوسرے میچ میں دو ور ڈالے یہاں پر مار پڑی 20 سنخص کیے وکیٹ بھی نہیں ملا تو ان سے کمپیٹ پھر ٹیم نے چار ور نہیں کروائے موہیت آواز دی ہے پہلا جو میچ تھا اس میں چار ور میں 32 سنخص کر کے دو وکیٹ نکالے لیکن لاشٹ میچ میں ان کو بھی اچھی مار پڑی تھی چار ور میں سے ایک ور میڈن تھا یعنی لگ بگ 3 اور مینوں نے 35 سنخص کر دیا اور پورے میچ میں وکیٹ لیس رہے ہیں ڈیپک سیٹھی ایک ٹھیک ٹھاک وکیٹ ٹیکر شاگ اندباز ہے ہو سکتا ہے تو ٹیم ان کو واپس لا سکتی ہے ادروائز اگر کوئی بھی چینز ہوگا تو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ٹیلیگام میں مل جائے گی اور ٹیلیگام کے دو لنک میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کیے ہیں اگر لنک ورک نہ کرے تو آپ ٹیلیگام میں ہم بات کریں ڈیمو ٹیم کی تو یہ تو ایس ٹومر کو رکھا ہے وکیٹ کیپنگ میں یہاں سے جسویندر سنگھ ایم خان اور جے سوال کو رکھا ہے بیٹنگ میں اور راؤنڈر میں پارکر جسن مقصود اے ای آس اور ایس مولانی ان کے بعد بولنگ میں ایس نائک کلی مولنہ اور یہاں سے ایس پارٹل کو ٹرائے کیا ہے کیپٹن دوستو ایس مولانی برکل اچھی پیک ہے بولنگ میں آپ کو اچھے پوائنچ دروائیں گے باقی جو ہماری ٹیم رہے گی جو رہے گی ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ اور ٹوز کے بعد جو بھی چینز ہوگا اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلگام میں شیئر کر دی جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلگام چینل کو بلکل مش مت کریں ٹائپ کریں ڈیو جی ایف 24 اور سرچ کر کے جھوڑ جائیں ٹیلگام کے اندار ڈیو پرینڈز all the best